بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ ایک ننہ ونہ پورا حضر ہے بجیر الرحمن اچھا بچوں کی اپسر عادت تھی ہو چاکلیٹ کھاتے ہیں چاکلیٹ ٹافیاں اور یہ دوسری چیزیں کھاتے ہیں میرے ایک دوست کو بتا رہے تھے ہمیں کہ ہمارا پاکستانی وفد ایک گیا اسرائیل دورے پر تو وہاں پر انہوں نے پورے اسرائیل کے اندر ایک بھی کافی شابنی دیکھیں ایک بھی برگر شاب نیدہ شابنی دیکھی اور نہ ہی وہاں پر انو کی شابس اور چاکلیٹ شیں یہ چاکلیٹ سب ہمارے لئے بنائی ہیں ہمارے بچوں کے لئے یہ دیکھیں یہ بچوں چاکلیٹ کھاتا دنک دینیا بھی یہ دیکھیں سارے دانت اس کے یہ کالے اور یہ موں گھرے تھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کفیت بنی نہیں ہے اچھا جھب بچے ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے دانتوں کو کھانا شروع ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں پرہیز کروا ہے یہ چیزیں زہریلی ہوتی ہیں ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم بہت کہتے ہیں کہ ہم نے فلان برینڈ کی چاکلیٹ کھائی ہے یہ چاکلیٹ کو اتنی اچھی چیز نہیں ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا نمونہ تو یہ ایسے کئی اور نمونہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے یہ دے کہ کتنا چھلاتی ہے چاکلیٹے کھا گا کہ ایسے ہو جاتے ہیں بچے اچھا اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ جب بچوں کے دانت ایسے ہو جائے کرنا ہے ایک تو ان کی وہ چیزیں آپ بند کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ان کی اقضاء میں دودھ کا استعمال قدرتی چیزیں نٹس دیں بچوں کو کھڑے بہت اور ایک چیز ایک چھوٹکی آپ کو پورڈر بتاتا ہوں وہ پورڈر بچوں کو ایک چھوٹکی دن میں تین بار پانی کے ساتھ کھلاتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے یہ جو ایسے دانت ہیں نا یہ اللہ کی فضل حضرم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا کاغلز پینسل اپنا قریب کریں لکھیں یہ چھوٹا سانس کا آپ نے لینی ہے دیسی اجوائن گھر میں کچھنے اٹھا ہے دیسی اجوائن لے لیں آپ تین چمچ صاف کر لیں اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون یعنی یہ ٹیبل سپون کے ساتھ سے لیں گے تو پھر ٹیبل سپون ہی نمک لیں گے ایک چمچ نمک اور تین چمچ آپ نے اجوائن دیسی لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں یہ پھڑکی سی بن جائے کی چورن سا بن جائے گا جو بچے چوکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں دانتوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ چورن نے دن میں تین بار چھٹکی چھٹکی کھلائیں بھی اور منجن کے طور پر بھی ان کو لگوائیں صبح و شام دانتوں کے برش کروائیں مسواق کروائیں اور یہ منجن میں تھوڑا تھا لگوا کے دو چار منٹ کریں بیٹا اس نے دو دن دو تین منٹ کے بعد آپ نے کھل ہی کرنی ہے تو یہ متواتر استعمال کروانے سے لیکن زیادہ نہیں استعمال کروانا یعنی متواتر سے مراد یہ ہے کبھی دو ٹائم کبھی تین ٹائم دس پندرہ دن بیس دن پھراو دن میں ایک بار بھی دے لیں کبھی بار دیتے رہیں تو کم از کم ایک مہینے میں اللہ کی رہم سے ان کے دانت کا یہ جو کیڑا سا لگا ہوئے یہ بھی ختم ہوگا اور دانتوں دانس جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئے گئے دانتوں کا درد نہیں ہوگا اور وہ جو کشک سرد چاپلیٹس وغیرہ کھاڑا کے اندر پیسی ٹیٹی بڑھ دیا ہے اس کا توڑ بھی ہوگا اور بچے اللہ کے فضلوں کا بلکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں ٹانسلز کا مسئلہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے میں سادہ سان اس کا استعمال کرنے سے آپ اپنے بچوں کو تندرست رکھ سکتے ہیں اس کا بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ اپنی سید کا پورا خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد بکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ